عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کی ٹیچر فروم الائیڈ سکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے لیے فائف ویک کی اردو کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے نظم جب بھی کھانا کھاؤ پہلے اپنی نظم کے بارے میں تھوڑی سی باتچیت کریں گے اس کے بعد پھر نظم کی پڑھائی شروع کریں گے بچوں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں کھانا بیٹھ کر کھائیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں پڑھائی کی طرف سلتے ہیں خاص الفاظ ہیں اس کے کلی دستر خوان ٹھہر ٹھہر صحت اس کو کوپی پر نوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یاد کرنا ہے دھولو ہاتھ اور کلی کر لو دستر خوان بچھاؤ دستر خوان کا مطلب وہ کپڑا جسے بچھا کر کھانا رکھا جاتا ہے ٹھہر ٹھہر کر یعنی رک رک کر صحت یعنی آرام شفا اب ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی اب اس نظم کو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ دستر خوان جس پر کھانا رکھ کر ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کھانے کو چبا چبا کر اور آرام سے کھانا چاہیے اور سادہ کھانا کھائیں تاکہ صحت اچھی رہے ہمیں اپنی صحت کا چونکہ بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جسے ہماری صحت خراب ہو اب ہم اپنی پڑھائی مشک کی طرف چلتے ہیں الفاظ معنی ٹھہر ٹھہر کر رکھ رکھ کر صحت تندرستی جس ترخوان وہ کپڑا جسے بچھا کر کھانا رکھا جائے دائیں سیدھا سوال نمبر ایک الفاظ کی ترتیب درست کریں بسم اللہ پڑھ لو پہلے تم پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو تھوڑی سی باقی بھوک رہے تھوڑی سی بھوک باقی رہے کھانا کھاؤ سادہ سادہ کھانا کھاؤ راز یہی ہے صحت کا بس بس یہی راز ہے صحت کا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے کہ کی کے اور کو کا استعمال کریں احمد کے ہاتھ احمد ڈیش ہاتھ گندے ہیں ڈیش پہ آپ نے لکھنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا سارا ڈیش عبادت ہے یہاں پہ لکھنا ہے کی اچھی صحت ڈیش راز یہی ہے کہ سادہ کھانا کھاؤ یہاں پہ لکھنا ہے کا ہماری اردو علیف کی مشک بھی اور پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اردو بے کا سٹارٹ کرتے ہیں قوائد و انشاء درزیل ہم الفاظ ہم آواز الفاظ کی مدد سے نظم مکمل کریں اوپر اوپشنز لکھی ہوئی ہیں کلم بانا دی غم ہونر کھانا یہ آپ لوگوں نے یہاں پر لفظ لکھنے ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی سی لائنز یعنی ڈیش رلی ہوئی ہیں مکڑی نے کیا جانا تانا کیسا اچھا تانا ڈیش اب اس ڈیش پہ آپ نے لکھنا ہے بانا آخر اس کو کیوں کر جانا اس سے ملے گا مجھ کو اچھا ڈیش یہاں پر لکھنا ہے کھانا جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی اکل بھی ڈیش ہے یہاں پر لکھنا ہے دی روزی کا کیوں تجھ کو ڈیش ہے یہاں پر لکھنا ہے غم مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے جب تک تیرے دم میں دم ہے ہاتھ میں تیرے کاغذ ڈیش ہے یہاں پر لکھنا ہے کلم سیکھ لے بابا علمو ڈیش تو یہاں پر لکھنا ہے ہنر محنت کرتو محنت کرتو اب ہمارا اردو علیف کا بھی ہو گیا ہے اردو بے کا بھی اب جب ہم نے اپنی کوپی پر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تاریخ ڈالنی ہے گھر کا کام لکھنا ہے دن لکھنا ہے ہاشیے لگانے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنے نظم کا نام لکھنا ہے جب بھی کھانا کھاؤ سوال جواب ہیں مشک میں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں ترتیب وائز جو بھی ہے سارا جو ہم نے مشک میں کیا وہ بہت اچھے سے نیٹ نیٹ آپ نے کام کرنا ہے جب آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک اینڈنگ لائن لگانی ہے چھوٹی سی اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو لکھا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ جب سکول خیر خیریے سے کھلیں گے تو میں آپ کا کام بھی چیک کروں گی آپ کو سٹار دوں گی اور آپ سے یہ سبق سنوں گی بھی اوکے سٹوڈنٹس تھینک یو اللہ حافظ